اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جوئیہ الاسوسیشن میں رانہ حمضہ جی جوئیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے صبح بخیر کھڑ مورننگ پاکستان میدے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے نماز فجر کا ٹائم ہے الحمدللہ میں نے نماز فجر ادا کر لی ہے جو دوست جاگ رہے ہیں ابھی نماز فجر کے ٹائم میں کافی ٹائم ہے وہ بھی اپنی نماز ادا کریں اور اس کے بعد آتے ہیں ہم اپنے پچھلے باتوں پر جو ہم آج کا لیکچر ڈسکس کر رہے ہیں ہم لیکچر بیچ میں اب مکس اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ سب سجیکٹس کو ساتھ ساتھ چلایا جائے ٹھیک ہے نا ہم پی پی سی شروع کر رہے تھے اس کے کافی سارے کر لی ہوئے ہیں سی آر پی سی کی اتنے نہیں کیے فیملی لاغ کے بھی اتنے نہیں کیے پلیس رول آٹر کے بھی اتنے نہیں کیے کونٹریکٹ ایٹ کے بھی اتنے نہیں کیے اس کے علاوہ سی پی سی کو تو ابھی تک شاید ہم نے ایک آدھا ٹاپک ہی کیا ہو اس کو بھی ابھی تک ہم نے چھیڑا نہیں ہے اس کے علاوہ جو کریمنل ٹرائل ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے کرنا ہے جسٹس آف پیس کو بھی ہم نے کرنا ہے ہائی کورڈ کی ریٹ پیٹیشن کو بھی کرنا ہے قرون شہادت کو بھی ہم نے کرنا ہے پھر اس کے علاوہ سیول کا جو مکمل ٹرائیل ہوتا ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے اس سارے انشاءاللہ وقتاً فقتاً ہم کرتے رہیں گے پھر میڈیکل جیورس پروڈنس کو بھی کریں گے یہ میں اوپر اس لئے دیکھ رہا ہوں ساری کتابیں پڑی ہوئی ہیں تو وہ دیکھ رہا ہوں انٹرنیشنل لاہ کو بھی کریں گے کونٹریکٹ ایٹ کو بھی کریں گے اگر آپ ہسٹری کہیں گے ہسٹری آف یعنی کہ جو انڈو پاک اس کو بھی میں آپ کے سامنے ڈسکس کر دوں گا پاکستان کی ہسٹری پاکستان کی پولٹکس اس کو بھی ڈسکس کر دوں گا میرے پاس تو کتابوں کا ایک سمندر پڑا ہوئی ہے میں کس دن آپ کو انشاءاللہ آفیس دکھاؤں گا جو بلائن جیسٹر سسٹم کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے یعنی کہ انٹی نارن کوٹکس کے جو کیسز ہوتے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ٹیرریٹس کے کیسز ہوتے ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے ایف آئی آر ہم نے ایک دفعہ کمپلیٹ ڈسکس کر لی انشاءاللہ اس کو پھر دوبارہ سے ڈسکس کریں گے تو آج میرا خیال ہے کہ ہم ایک ٹوپک فیملی لاغ کا ڈسکس کر لیں فیملی لاغ کا ہم ٹوپک ڈسکس کر لیں میں ساتھ نوٹ کر لوں تاکہ نا میں اس کی سٹڈی بھی کر لوں فیملی لاغ کا ایف آئی ٹوپک ڈسکس کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا وہ تو ہو چکا ہے ڈیوورس اور کھلا تو ہو چکا ہے آج ہم ایف آئی ٹنگ مینٹیننس فیملی لاغ میں مینٹیننس کا ٹوپک ڈسکس کریں گے مینٹیننس کا ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد آج ہم اپنا جو دوسرا اور ایمپورٹنٹ ٹوپک ہے جو سی آئر پی سی کا سیکشن وان فورٹی فائیف اس کو ہم ڈسکس کریں گے سیکشن وان فورٹی فائیف کیا ہے اس کے بارے آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے یہ قویسن کچھ اس لحاظ سے آتا ہوتا ہے ڈسکس ڈا پارز آف آ مجسٹریٹ تو کنٹرول ڈسپیوڈ آور پوزیشن ان ایم موویبل پراپٹی یہ تقریباً آٹھ سے تف دفعہ اب تک آ چکا ہوا ہے جوڈیشری کے اقزام میں بھی اور لا کے اقزام میں بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے سیکشن وان فورٹی فائیف مجسٹریٹ کے پاس فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کے پاس کیا اختیارات ہوتے ہیں کہ ایم موویبل پراپٹی کو اور اگر کوئی بندہ قبضہ کر لے یا کسی قسم کا کوئی ڈسپیوڈ چل رہا ہو یا اس پراپٹی پر کوئی پانی کا ڈسپیوڈ چل رہا ہو یا اس پراپٹی پر کوئی پانی کے علاوہ رینٹ کا ڈسپیوڈ چل رہا ہو کوئی بیلڈنگ کا ڈسپیوڈ چل رہا ہو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم پورا ٹوپک ایک پیس پچھس منٹ کا ٹوپک میں آپ کھل آج لوں گا ٹائم دن کے وقت ایک ٹوپک پر جو فیملی لا کا ٹوپک ہوگا اس کے اوپر ہم آٹھ تس منٹ کا ٹائم لیں گے پھر چھوٹی چھوٹی شارٹ ویڈیوز میں میں آپ کو میں آپ کو بتاؤں گا سیوال لا میں ہمیں کون کون سے پھر اپنے نیکسٹ ٹوپکس ٹسکس کرنے ہیں اور فیملی لا میں ہم نے کون کون سے ٹاپکس ٹسکس کرنے ہیں وہ سارے میں آپ کو پھر بات میں بتاؤں گا کہ ہم نے آپ کون کون سے اگلے لیکچرز تیار کرنے ہیں تو اس لحاظ سے پھر آپ لوگ بھی اپنے آپ کو پریپئر کر کیایے گا کوئی کوئسن آنسر ہوں تو وہ بھی آپ نے مجھ سے ڈسکس کرنے ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد آج ہی کی طریق میں میں کوشش کروں گا کورٹ جانے سے پہلے پہلے اپنی ویڈیو اپلوڈ کر کے جاؤں خوش رہیں عباد رہیں جویہ الاسوسیشن کی طرف سے رانہ حمضہم جی جویہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کی طرف سے اسلام علیکم پاکستان اندابہ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی